جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام وہ جو لیاقت رکھتے ہیں نا معافی کیون سب کو معاف کر دیتا ہے پہلی ہی رات میں آخری رمضان تک کا یہ شب قدر کا انتظار نہیں ہوتا اب جو بعد میں روایتیں ہیں کہ شب قدر میں اللہ معاف کرتا ہے مغفرت کرتا ہے وہ کیا ہے پھر وہ یہ کہ مغفرت میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے مغفرت اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے رحمت اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے پہلی شب میں معاف کر دیتا اللہ سب کو دیکھیں اللہ تعالی رزاقِ مطین ہے اس کی جانب سے بے نہایت رزق ہے لیکن استعداد کا فرق ہے ہر ایک میں جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو ہر زمین پر الگ اثر ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بے نہایت رحمت ہے ہماری استعداد کا فرق ہے جو سہر کے وقت کا رزق ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہے وہ فقط میں رمضان کی بات نہیں کر رہا میں سارا سال کی بات کر رہا ہوں آیت اللہ سید مہدی بحل العلوم جنہیں میں کہوں رفیق امام زمان علیہ السلام وہ جب خود چاہتے تھے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے درست دینا چھوڑ دیا اپنے شاگردوں کو نجف میں تو ان کے شاگرد تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ ہمارے استعد نہ مریض ہیں نہ کسی اور کام میں مصروف ہیں تو کیوں وہ درست دینے ہمیں نہیں آتے تو کچھ شاگرد ان کے پاس کیوں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں درست دینا کیوں چھوڑ دیا کہ اس لیے کہ سہری کا وقت جو نماز شب کا وقت ہوتا ہے میں گزر رہا تھا کیونکہ نجف میں گھر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے اگر اندر کوئی ذکر ہو رہا ہے عبادت ہو رہی بہرحال آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں تم میں سے کئی گھروں کے باہر سے گزرا کوئی تلاوت قرآن کی آواز نہیں تھی کوئی ذکر خدا کی آواز نہیں تھی کوئی نماز شب نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایسا لگ رہا تم سب سو رہے ہو فجر کے وقت نہیں نماز شب کے وقت کہا جب تم نماز شب ہی نہیں پڑتے ہو تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ حوضر کا درس لو تو اس کے پاس ان کے پاس شاگرد آیا انہوں نے آکے ان سے معافی مانگی انہوں نے حضر خائی کی انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں اب سے ہم اس کی پاوندی کریں گے تو سہری کا جو وقت ہے نا اس پہ خاص رزق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو رزق معنوی کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے معادی کی نہیں بات کر رہا ہوں رزق معنوی کی بات کر رہا ہوں حضرت یعقوب کے فرزن آتے ہیں ان کے پاس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حضرت یعقوب خود نبی خدائیں لیکن فوراں نہیں مغفرت طلب کرتے کہتے ہیں امام صادق اسلام کہتے ہیں حضرت یاکوب نے اس مغفرت کو ملتوی کیا شب جمع کی سہر پر کہ میں اس وقت مغفرت طلب کروں گا شب جمع ہر شب جمع سہر کا وقت ایک خاص اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے انعائیات ہے اور رمضان المبارک میں جیسی انعائیات ہیں ویسے ہیں ہی نہیں گئیں کسی اور ماہ میں تو جو نماز شب کے عادی نہیں ہیں وہ کم از کم نماز رمضان المبارک میں نماز شب کے عادی ہو جائیں گیارہ رکعت نہ پڑھ سکیں کم از کم اپنے اوپر واجب تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں کہہ رہا ہوں واجب سمجھتے ہوئے تین رکعت تو کم از کم پڑھیں ہی پڑھیں یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں پر آ رہے ہیں ڈرائیف کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں بڑی سہولت دی اللہ سبحانہ وتعالی نے لیکن اس کو آپ انجام دیں سہر اور افطار میں آپ سورہ ننزلنا کو پڑھیں اللہ سہر اور افطار میں جو سورہ ننزلنا کو پڑھتا ہے اس کے درمیان کے وقت میں شہیدوں کا عجر ادا فرماتا ہے